بیرو رپورٹ میں خوش آمدید میں ہوں فرزانہ علی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں یقیناً آپ توقع بھی کر رہے ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے کہ آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں وہ سارے کے سارے گھوم رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دورے کے گھرد وہ اس وقت امریکہ میں ہے انہوں نے یون میں کل خطاب کرنا ہے اس کے علاوہ اس سے پہلے انہوں نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری شخصیات سے بھی ملاقات کی بہت سارے وہ فود سے بھی ملاقات کی مختلف ملکوں کے وزرائی خارجہ کہیں یا ان کے جو نمائندے تھے سربراہان تھے ان سے بھی ملاقاتیں تیہ بھی ہیں ملاقاتیں ہو بھی رہی ہیں یہ دورہ جو ہے اس وجہ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ دورہ صرف وزیر اعظم صاحب کا امریکہ کا دورہ یا پھر یون سے محض ایک خطاب نہیں ہے بلکہ یہ ہے کشمیر کا مقدمہ کشمیر کا مقدمہ کشمیر کے لوگوں کا مقدمہ جو لڑنے کے لیے وہ اس وقت امریکہ میں ہیں مختلف ممالک کے سربراہان بھی وہاں پہ موجود ہیں پوری دنیا کی نظریں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں اس لیے نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ کشمیریوں کو بھی بہت زیادہ امیدیں ہیں امران خان صاحب سے بھی اور اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے ان کی نظریں پاکستان پر ہیں اور پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو خان صاحب پہ ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ وہ کل کے خطاب میں کیا کہتے ہیں یا اس سے پہلے ان کی جو ملاقاتیں ہوئی اس میں کیا کیا کچھ ہوا یقیناً بہت ساری باتیں جو ہیں وہ حوصلہ افضاء بھی ہمارے سامنے آئی ہیں لیکن یہاں پاکستان میں بیٹھ کر جن خوشفہمیوں کا ہم شکار ہیں یا جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں میں خوشفہمی کہہ کر یقیناً کوئی ایک منفیت اثر نہیں دینا چاہتی لیکن دنیا کے اپنے اصول ہیں دنیا کے ممالک اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں اور کشمیریوں کو بھی دکھا رہے ہیں کیا وہ پورا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کس حد تک ہو سکتا ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آج کے اس پروگرام میں ہم بیرو رپورٹ میں کریں گے اور سب سے پہلے ہم جائیں گے نیو یارک وہاں پر ہمارے اسلام آباد کے بیرو چیف تارک چودری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلفون لائن پر موجود ہیں تارک صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہماری بہت دنوں کے بعد چونکہ بات ہو رہی ہے اور آپ کافی دنوں سے وہاں پر نیو یارک میں ہیں خان صاحب نے کافی اہم ملاقاتیں کی ہیں اور خاص طور پر جب ہم صدر ٹرمپ سے ملاقات کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا اوورال آپ نے کیا دیکھا دیکھیں بنائی طور پر پر اگر پاکستان جو ان کا ساتھ پر ہو جا دورہ ہے امریکہ کا اس میں وہ آئے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنا جو کیس ہے کشمیریوں کا کیس ہے اس کا وہ کیس لڑنے آئے ہیں دنیا کے سامنے ابھی آپ جو انٹرو میں کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کس حد تک ان کی بات سنتی ہے کس حد تک نہیں سنتی تو مجھے خیال ہے کہ ہمارا جو فرض ہے پاکستان کا کشمیریوں کے کشمیر کے کارکس شیر کے طور پر وہی ہے کہ ہم برپور مضلل انداز میں اس کیس کو اٹھائیں دنیا کے سامنے ان حضائق کو بیان کریں ان وجوہات کو بیان کریں ان بیکراؤنڈ کو بیان کریں اور ان حالات سے دنیا کو ہوگاہ کریں جسے کشمیری گزر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ گزشتہ چومن دن سے پچپن دن سے پرائمس آف پاکستان پوری کش پاکستانی قوم جو ہے وہ اس بیکراؤنڈ کو بتا رہی ہے دنیا کا سامنے اب دنیا جب سے پاکستان پرائمس آف پاکستان نوی آرکھ آئے ہیں آپ نے دیکھیں ان کی جو پریس آف پاکستان تھی اس کا لبل بات بھی یہی تھا وہ جب کسی ورلڈ ڈیٹرسل انٹریکشن کرتے ہیں تو وہاں بھی یہی بات کرتے ہیں اور بار بار ریلائنز یہ کراتے ہیں کہ یہ ایک امبید معاملہ ہے خصاص معاملہ ہے اور ایک ایسی سٹیج پر پہنچ چکا ہے جہاں یہ معاملہ حل بھی ہو سکتا ہے اور یہ معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے تو پرائمس نے تو اپنی پرنس آف پاکستان جس کو انہوں نے یو این آف پاکستان کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ میں بار بار دنیا کو بتا رہا ہوں کہ کوئی جنگ کی آفشن ہمارے سامنے نہیں ہے یہ سوچنا بھی جو ہے وہ ایک فضول بات ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ اگر دنیا نے اس کو ریلائز نہ کیا اگر کشمیریوں کو ریلیف نہ ملا اگر کربشیو ختم نہ ہوا کل کبھی ریزم جو ہے ساری دنیا کے جو 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 را ہے ان کو جنجو جنجو کر کہہ رہا ہے کہ ہم سورتے ہم چاہتے ہیں کہ فرحل کنٹرول ہو ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ حل ہو لیکن اگر نہ حل ہوا تو پھر یہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی تو اس کے بارے میں دنیا سوچے تو میرا خیانہ کہ یہ معاملہ پرائمس آف پاکستان نے بڑی کامیابی سے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنے ذمہ داری رہا کر رہے ہیں سپار کی ذمہ داری اخلاقی ذمہ داری اور سائسی ذمہ داری اس کے بعد ہم نے کشمیر کو ریلیف نہ ملے کیسے ہوگی سوٹ ایشیا کیسا ہوگا پرائمس آف پاکستان تو بہت محصر انداز میں یہ بات کر رہے ہیں اچھا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے بڑے محصر انداز سے کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ مختلف فورم پر پیش کیا ہے لیکن چو صاحب ایک حقیقت یہ بھی تو ہے ایک طرف مودی نے جو جلسہ کیا پھر اس کے بعد ٹرمپ کے ساتھ جو وزیراعظم صاحب کی ملاقات ہوتی ہے تو ایک عجیب سا میسج جہاں پاکستان میں آیا جیسے لگ رہا ہے کہ آپ میری سالسی کریں میں آپ کی سالسی کروں گا حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں معاملات ایسے ہیں میں ایران کی بات درمیان میں ضرور لانا چاہوں گی کہ جو ہم سے سالسی کی توقع کی جاری ہے ایک طرف ایران ہے دوسری طرف افغانستان ہے اور پھر ہمارا ایک بہت بڑا معاملہ ہے تو ان تینوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے چوزی صاحب تائر چوزی صاحب آپ کو میری آواز ٹھیک چوزی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا کریں گے کہ ان سے بھی بات کریں اور ساتھی ساتھ ہم یقینا یہ بھی کوشش کریں گے کہ اپنے اور ساتھیوں سے بات کریں فیلال کوئٹا چلتے ہیں وہاں پہ مجیب احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کوئٹا کے بیرو چیف ہے مجیب آپ نے چوزی صاحب کی باتیں یقینا سنی میں نے جو ان سے ایک سوال کیا وہ یہ کیا کہ ابھی ایسا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے پچھلے جو کچھ روز ہیں ان میں جو باتیں ہوئی ہیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہم ایک مسلس سبن گئے ہیں کہ ایک طرف کشمیر دوسری طرف ایران کا معاملہ تیسری طرف افغانستان کا معاملہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ وزیراعظم صاحب پہ بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ آپ میری سالسی کریں میں آپ کی سالسی کروں گا یہ اس ساری سیٹویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پزانہ معاملات واقعی اب گمبیر ہو گئے ہیں پاکستان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ وابستہ کر لی گئے ہیں چاہے وہ سعودی عرب ہو یا پھر امریکہ ہو دونوں کی جانب سے پاکستان پہ کافی زیادہ دباؤ بھی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاملات بھی تیہ کرائے آوانستان کا مسئلہ بھی حل کرائے لیکن دوسری طرف یہ دونوں ممالک کشمیر کے معاملے میں کوئی واضح پولیسی اختیار نہیں کر سکے صرف پسنیاں ہی دی جاری ہیں اور وہ ہی کام انہوں نے کیا جو وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ معاملات کو باتچیز سے حل کریں گے لیکن ایک چیز جو انہوں نے نہیں کہی وہ انہوں نے کشمیر پہ سالسی کی بات ضرور کہی لیکن انہوں نے موڈی سے ملاقات میں بھی اور پھر امران خان سے ملاقات میں بھی کہیں بھی اقوام متحدہ کی قراردانوں کا ذکر نہیں کیا کہ ان پہ عمل درامت ہونا چاہیے اور وہ موڈی کو اس بارے میں قائل کریں گے کہ وہ اس پہ عمل درامت کریں اس حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی صرف دونوں ملکوں کی رضا مندی سے سالسی کی بات کی جو کافی کچھمبے کی بات ہے اور معاملات کچھ واضح نہیں ہیں لیکن ہم سے توقعات اس قدر زیادہ ہیں کہ ریجن میں ہمیں ایسا سمجھ دیا گیا ہے کہ ہم سب کو قائل کر سکتے ہیں ہم تالبان کو بھی قائل کر سکتے ہیں ہم ایران کو بھی قائل کر سکتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ معاملات صحیح کر لے اس وقت بہت زیادہ مشکل میں بھی ہیں اور اس کا اظہار بھی ہو کئی موقعیں پر کر چکتے ہیں ان کا کہنا بھی ہے کہ وہ عالمی برادری سے مایوس ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عالمی برادری کشمیریوں کو دکھ کو سمجھنے میں ناکام رہی ہے ان کو دیگر ممالک میں انسانی حقوق کی خلافورتیاں نظر آتی ہیں کشمیر میں جو مظالم کی انتیاہ ہو گئی ہے دنیا اس سے چشم پوشی کر رہی ہے خاص طور پر مجیب جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی آپ بھی افغانستان کے ساتھ بادر کے علاقے میں ایک قسم کا بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان لگ رہا ہے بڑا ایفیکٹ بھی رہا ہے اس کے اوپر چاہے ہم اسی کی دہائی کی بات کریں یا نائن الیون کی بات کریں پھر جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں وہاں پہ بھی تقریباً یہی صورتحال رہی ہے کہ ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا لیکن اس کے باوجود ان ساری چیزوں کو دیکھ کر مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے اور خصوصاً صدر ٹرم صاحب کی جو باتیں ہیں میں نے سنی ان کے انٹرویوز ان کے بیانات جو ان کا انداز تھا ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے ہی معاملے میں پھنسے رہے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے ہی معاملات زیادہ امپورٹنٹ لگتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ہم سے توقع کی جاری ہے طالبان کے حوالے سے کہ ہم ان کو منا لیں اور اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو کیا خان صاحب یا پاکستان کا اتنا اثر رسوخ ہے اور ہم کیا اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں پرزانہ پاکستان کا اثر رسوخ بھی اس وقت کام کرے گا جب امریکہ کی جانت سے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے گا امریکہ نے جو کچھ طالبان کے ساتھ مذاکرات سے اختتام میں کیا ہے اس کے بعد ہمارا طالبان کو قائل کرنا اب کافی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ معاملات بلکل ہلکی طرف جا رہے تھے تمام چیزیں فائنل روٹیز جارنگ تھی اور این موقع پر اغوان گورنمنٹ کا دباؤ انڈین پریشر کام کر گیا اور ٹرمپ نے ید دم ان مذاکرات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور ایک جواز یہ بنایا کہ ایک فوجی مارا گیا ہے اس کو جواز بنا کے وہ ختم کر دیا اور اب وہ اس ٹکر میں ہیں کہ وہ کسی طرح پاکستان طالبان کو پر دباؤ ڈالے اور ان ٹرمپ پر راضی کرے جس پر امریکہ چاہتا ہے ان پر مذاکرات ہوں گے تو شاید پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہوگا پاکستان کے لیے یہ بہرحال ممکن تھا کہ دونوں طاقتوں کو دونوں فریقوں کو مساوی بنیادوں پر ایک جگہ بٹھا کے باتچیت کرا دی جائے لیکن دباؤ ڈالنا پاکستان کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ طالبان پر دباؤ ڈال کے کوئی چیزیں منوالیں اور جو ہم سے امیدیں لگائیں گئی ہیں وہ بھی کچھ زیادہ ہی ہیں اس سے معاملات الگ جائیں گے سلجیں گے نہیں اس معاملے میں امریکہ کو اپنی پولیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی اسے دیکھنا ہوگا کہ اس نے طالبان کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا وہ اگوان گورنمنٹ اور بھارت کے جو پولیسی ہے اس کے ساتھ ہے اگر اس وقت اس نے فیصلہ کر لیا تو یہ معاملات سلج جائیں گے لیکن اگوانستان میں عمل اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ پری ان فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے اور جو اتحادی فوجیں ہیں وہاں سے نکلیں گی نہیں جب تک یہ معاملات نہیں ہوں گے مذاکرات نہیں ہوں گے اور یہ مسائل اسی جون کے تو رہیں گے اور بتدریج بگڑیں گے ٹھیک بلکل مجیب واقعی جو آپ نے باتیں کہیں کہ جتنا ہمارے اوپر بوجھ ڈالرائے دھم وہ بوجھ اٹھانے قابل نہیں ہے کیونکہ ہمارا اپنا ایک اس وقت بہت اہم مقدمہ بہت اہم مسئلہ جو کشمیر کا ہے ہم اس میں بھی الجی ہوئے ہیں اور پھر تینیوں طرف خان صاحب نے جو خود بھی کہا کہ ایک طرف ایران دوسری طرف وغوانستان اور پھر برسو پرانا دشمن بھارت ان ساری چیزوں کو لے کے چلنا یقیناً بہت مشکل کام ہے لیکن اس کے باوجود خان صاحب یقیناً پوری ایک امید کے ساتھ ہر فورم پر جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کل ان کا جو خطاب ہوگا وہ بھی یقیناً اسی معاملے کو آہاتہ کرتا ہوا نظر آئے گا جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سفیر ہیں کشمیریوں کے کشمیر کے تو وہ بھی ہم دیکھیں گے اور پروگرام کے اگلے حصے میں اس پر بات بھی کریں گے یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دوبارہ اس گفتگو کے سلسلے کو کانٹینیو کریں گے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کے دورے کی وہ اس وقت امریکہ میں ہیں اور ان کی جو بہت ساری مصروفیات ہیں ان میں سے ابھی وہ جو گفتگو کر رہے تھے وہ بھی یقیناً آپ نے سنی بلین ٹری کے حوالے سے خصوصاً چونکہ وہ کلائمٹ چینج پر بات کر رہے تھے اور ان کا جو سب سے سکسیسفل یقیناً ایک تجربہ رہا منصوبہ رہا وہ بلین ٹری تھا اور چونکہ میں خیبر پختونخواہ میں ہوں اور یہی سے ہی اس چیز کا آغاز ہوا اور اب وہ ٹین بلین کی طرف بھی جانے کی بات کر رہے تھے یقیناً درخت لگانا بہت ہی زبردست قسم کی ایک آئیڈیا ہے اور اس سے یقیناً قوموں کو ملکوں کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اور ہمیں لگانے بھی چاہیے ہیں اور خصوصاً جب ہم کلائمٹ چینج کی بات کرتے ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ اس سے ڈی فورسٹیشن پر بھی کابو پایا جا سکتا ہے اور جو اور مختلف قسم کے معاملات ہو رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں کلائمٹ چینج کے حوالے سے مسلسل یہ موضوع گفتگو کا حصہ رہتا ہے تو اس میں سب سے اہم کدار جو ہے کئی اور چیزیں جو ادا کر سکتی ہیں لیکن جو درخت لگا رہا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس کا آغاز خود انہوں نے کیا یہ انہی کی سوچ تھی اور اس پر انہوں نے امکرنے کی خیبر پختونخواہ میں کوشش کی اور اب اس چیز کو پورے پاکستان تک بڑھا رہے ہیں اس سے کتنظر کہ اس میں کیا مسائل تھے کتنے درخت لگے کتنے نہیں لگے برحل آئیڈیا اچھا تھا اور جب ہم کلائمٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ایک بات آتی ہے قدرتی آفات تھی تو ان سے بچنا جو ہے وہ باز اوقات ممکن ہو جاتا ہے لیکن باز اوقات ممکن نہیں ہوتا کچھ قدرتی آفات ایسی ہیں جنہوں نے ہمیں بہت دفعہ بہت سارا نقصان پہنچایا اور ان میں ایک زلزلہ بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا سب اس چیز سے واقف ہیں کہ پچھلے دنوں جو منگل کو زلزلہ آیا اس نے آزاد کشمیر میں اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں بلکہ میں خیبر پختونخواہ میں چونکہ اس وقت تھی تو بہت زمین کو ہلا کر رکھ دیا بہت زیادہ نقصان ہوا لیکن ظاہر ہے حکومتیں کوشش کرتی ہیں ان زلزلوں پر تو قابو پانا مشکل ہے اور پایا نہیں جا سکتا لیکن اس کے بعد ہونے والے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے یا جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اس کو بروقت امداد دی جا سکے اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات مشتاق منحاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم مشتاق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز مشتاق صاحب سب سے پہلے تو شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں بیرو رپورٹ یہ ہمارا پروگرام ہے اور ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے آپ سے زلزلے کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب تک جو کیونکہ آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ پھر آفٹر شاکس کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا تو اب تک کا نقصان کتنا ہے زخمی یا کیجویلٹیز کے حوالے سے جی فرزانہ بہت شکریہ اب تک کا جو نقصان ہم نے آج 30 دن جو آج کلپولیشن کی تھی تو ہمارے 37 لوگ جو تھے یعنی 70 سفرات لکمہ اجل بنے اس ناغانی آفر سے اور اس کے علاوہ تقریباً ساڑھے پانچ سو لوگ جو ہے ہمارے زخمی ہوئے جن میں سے ابھی بھی تقریباً جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 75 جو ہمارے 75 انجر لوگ جو اس زللے میں زخمی ہوئے وہ ابھی سیریس ہیں باقی جو ہے وہ بھی ایڈمیٹ ہیں لیکن وہ ان کی حال و خطرے سے باہر ہے اور بہت سے لوگوں کو ہم نے منگلہ اور جو جیلم کے سی ایم ایچہ وہاں پر بھی ریفر کیا ہے آج ایک اور 4.6 کا ایک اور آفٹر شاکٹ جو آنا وہ لگا اور اس کی وجہ سے آج پھر کوئی 65 لوگ جو آنا آج پھر زخمی ہوئے اور پھر وہ میرپور ڈی ایچ کیو ہسپیٹل میں آئے اس کے علاوہ یہ تو زخمی اور اپنا جو شہید ہوئے اس درے میں یہ ان کی بات کیا اس کے علاوہ جو بظاہر جو میں نقصانات محسوس کر رہا تھا کہ شاید کوئی نقصانات اتنے نہیں ہوئے لیکن دو تینوں سے جو میں نے قوم کے ایک رپورٹر کی نظر سے بھی آپ کو پتا فرزانہ ہم نے دو ہزار پانچ کا ضرورہ کٹھا ہم نے اس کو اس وقت بھالا کوٹ اور زفرہ واد اور باغ اور راولا کوٹ اپنے قبر کیا تھا اس وقت تو ہمیں لگ رہا تھا کہ نقصانات وزارک کے چھتیں گری ہوئی تھی اس ضروروں میں ہمیں لگ رہا تھا لیکن جب آج دو دن سے جب اس ویڈل میں گیا ہوں میں میں نے جس میرپور کی اور جاپنا کی اور جو سموال شریف ہے جس جس گاؤں میں بھی گیا پہ ہیں آج اس گاؤں کے اندر آپ جائیں تو ہماری جو 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 ہیں ان میں اتنی بڑی بڑی درہ تو تقریباً شہ ہزار پانچ سو گھر تو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپلیٹلی ڈیمیج ہیں جو رہنے کے قابل نہیں ہیں شہ ہزار پانچ سو ان کی تعداد ہے ابزار ہے اس کا اس کا ایک ٹیکنیکل سروے ہوگا اور اس کی لاغت کا پتہ چلے گا اس کے علاوہ وہاں پر ابھی جو سب سے بڑی بات ہے آفٹر شاکس آ رہے ہیں تو وہاں پر اب لوگ جو آنا کروں کہ اندر جو آنا رہنے کی کوئی جسارت ہی نہیں کر سکتا ہے اتنا خوف و عراف ہے اور آج بچے اور بچیاں ہم نے مجھتاک صاحب جی جی مجھتاک صاحب یہی آفٹر شاکس کی جو بات ہے اسی پہ میں کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا کوئی علاقے ایسے ہیں وہاں پر جو بہت زیادہ اس سے متاثر ہونے کا یا وہاں پر خطرہ زیادہ ہو تو ان لوگوں کو ایویکوئیٹ کرنی کی آپ لوگ کوئی کوشش کر رہے ہیں یہ فضانہ یہ سارے ہی علاقے جس میں میرپور کا شہر ہے میرپور کا شہر جو آزاد کشمیر کا سب سے بڑا شہر ہے بڑا موڈرن شہر ہے اور اس کی جتنی بھی عبادی ہیں یہ بڑے خوشحان لوگ بھی ہیں اور یہ بڑے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں قربانی رہنے والے لوگ ہیں کہ منگلہ ڈیم کی وجہ سے یہ دو دفعہ باجر ہوئے ہیں ایک دفعہ ہجرت انہوں نے سکٹیز میں کی انہوں کو چھوڑنا پڑا اور دوسری دفعہ یہ ماجر ہوئے انہوں نے بڑے اچھے مکانات بنائے ہوئے تھے اور یہ مکانات ست اس زلزلے کی نظر ہوئے یہ اتنا میرپور بڑا شہر ہے تقریباً کوئی دل لاکھ آزادی کا شہر ہے یہ سارا کا سارا متاثر ہے اب اتنے بڑے آج بھی جب گیارہ بجے کے قریب آفٹر شاکس آیا ایک بڑا جھٹکہ آیا وہاں پہ تو ہم اس وقت میرپور شہر کے جوک کے اندر کھڑے تھے پرائم نیسٹر آزاد بسمیر راجہ فاروق ادر بھی ہمارے ساتھ ایک ہی گاڑی ہم پرول کر رہے تھے وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو نا وہاں سے مختلف ہمارتوں سے گروں سے نکل کے باہر آئے اس کے بعد ہم جہاں جہاں پر بھی گئے ہم نے دیکھا کہ بچے خواتین جو ہیں وہ گروں سے باہر سینوں کے اندر اور گلیوں کے اندر ہم نے دیکھی انہوں نے چار پئییں وہاں پر لگائی ہوئی ہیں کرییاں بچھا کے وہاں بیٹھی ہوئی ہیں ہمیں سب سے بڑا جو اس وقت اگر اگلا سوال مجھے یقین مجھے پتا کہ آپ ریلیف کی بات کریں گی یہ جی بلکہ کیونکہ میں نے دیکھا کہ نہ صرف پاک فوج بلکہ خیبر پختنخواہ حکومت نے بھی میں دیکھ رہی تھی کہ پاک فوج کے جوان بھی ریلیف کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے تھے اور خود آپ کی اپنی حکومت بھی لیکن مشتاق صاحب آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا دو ہزار پانچ کے ززلے کا اور پھر اس کے بعد اگر میں دو ہزار سولہ تھا شاید چھبیس اکتوبر کا اس کا بھی اگر میں ذکر کروں تو وہ جو ایک دم سے آفت آ جاتی ہے اس میں ہر کسی تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر کسی تک پہنچ پا رہے ہیں وہ جو ریلیف ہے کس طرح ان کو کیمپ بنا رہے ہیں یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے پہلونا یہ بالکل درست بات کیا ہے لیکن پہلے جو دو ہزار پانچ کا ضرورہ تھا اس کو میں اس لیے تھوڑا سا اس کا بہت میں اس طرح سے نہیں کرتا وہ بڑے لارڈ سکیل پہ تھا آپ دیکھیں کہ اس کی شدت جو ہے بالا کورٹ مانسیرہ ڈسٹک سے لے کے راولا کورٹ میں پونٹ ڈسٹک تک یہ تقریباً ہزاروں جوانا سینکھوں کلومیٹر جوانا دویل یہ علاقہ بنتا ہے جہاں پر یہ زلزل آیا تھا بڑا دشوار گزار اور پہاڑی علاقہ تھا یہ جو علاقہ ہے یہ میدانی علاقہ ہے پلین علاقہ ہے اس تک رسائی آسان ہے لیکن اس کی گلیوں میں آپ جائیں وہاں پر آپ کو ایک نئی کہانی ملے گی وہاں پر ابھی آپ کو ایک نئی داستان ملے گی گروں کے اندر جو انہا وہی سوٹتے ہیں کیونکہ بڑے کشان لوگ تھے اور ان کے بڑے بڑے گھر تھے ان گروں کے اندر اب وہ جانے سے گھتراتے ہیں اور ہمیں جو پرابلم آ رہی ہے اس وقت وہاں پر کہ اب ہر شخص کیونکہ دو ہزار پانچ کے ظلزے میں نیا نیا آپ کو پتا آج ٹی وی چینل تھا یہ ایک دو ٹی وی چینل روڈ کے اتنی نمبرہ میڈیا نہیں تھا لیکن آج کے دور میں آپ کو پتا ہے میڈیا اس کی وسط بھی زیادہ ہو اس کا پھلاو بھی زیادہ ہے اور آپ کو پتا کہ ہر جاؤں کے اندر میڈیا کی وساطت سے لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں اور یہ دس وقت جی ٹی روڈ جی علم کے قریب کا علاقہ ہے تو اس لئے یہاں رسائی بھی آسان ہے لاور سے بھی آسان ہے اسلامباد سے بھی آسان ہے لیکن امدادی سرکرمیوں کے حوالے سے یعنی جو سپیڈ ہونی چاہیے وہ سپیڈ اتنی نہیں ہے ابھی ہم نے پاکستان آرکی کے ساتھ مل کے لوگوں کو جو سب سے زیادہ چیز چاہیے وہ اس وقت خیمہ چاہیے اور ہر شخص خیمہ مانگ رہا ہے ہر شخص ضرورت ہے کہ وہ اس کے بچے جو ہیں وہ کسی چھت کے بغیار نہ ہو آج جو بچیاں بچے ہم نے کھڑی شریف کے علاقے میں وہاں پر سنوال شریف کے علاقے میں ہم نے دیکھی وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی میرے ساتھ ہمارے کلیگ جو کہ وہاں کے لوکل منیسٹر ہیں اس حل کے گیملے ہیں جو دیکھ سار ہم نے وہاں پر ڈیٹیل سروے کیا تو ہر شخص وہاں پر مانگ رہا تھا کہ ہمیں خیمہ چاہیے اب خیمہ کی یہ صورتحال ہے کہ ہمیں پیٹیاب گورنمنٹ نے آج ایک ازار خیمہ بیجا ہے کچھ دو تین سو خیمیں ایڈی ایڈ میں نے بیجیے کچھ ہمارے پاس اپنے بھی تھے ہم خیبر پختون خاک گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بھی ہمیں آفر کیا ہے تو اس وقت لوگ ابھی نہ ہم سے کوئی کیش کی صورت میں کچھ چیز مانگ رہے ہیں نہ ہمیں ادویات مانگ رہے ہیں نہ ہم سے جو ہے وہ کوئی پانی مانگ رہے ہیں کچھ چیز نہیں مانگ رہے ہیں وہ ابھی خیمے مانگ رہے ہیں تو خیموں کی مجھے سیکھ پہلے یہ سوچتا تھا کہ دو ڈائی ہزار خیمے تین ہزار خیمے اگر ہو جائیں تو شاید ہم کس ضروری جو ضرور تھا اس کو پوری کریں لیکن ڈیٹیل سروے کرنے کے بعد یہ چیز لگی گی کم از کم پانچ سے چھ ہزار خیمے ہوں گے تو تب ہی لوگوں کی ضروریہ جا کر پوری ہو سکے گی ابھی اس شدت کے ساتھ ٹھیک ہے گلی کی اندر لوگ سرزانہ وہاں پوچھ رہے ہیں کہ ابھی ہم دکتاد جہاں تک پہنچے تو وہ شدت ہمیں لانی پڑے گی اس کے لیے صرف ازاد کشمیر گورنمنٹ کی جو کپسٹی ہے ان کی بہرہ نہیں شیال کہ وہ پورے طریقے سے وہاں پر پہنچ سکے گی آج پاکستان آرمی کے ثروع ہم نے کام سروع کی ہے تو باقی حکومتیں تی پی کے سین گورنمنٹ پجاب گورنمنٹ بفاقی حکومت بل کے جو ہے اس بسٹرے کا حل کر سکتے صحیح ٹھیک ہے مشتاق صاحب آپ کا بہت بہت شویر آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے اور یقینا آپ کے وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ جب تک آخری شخص کو زلزت سے متاثرہ آخری شخص کو ریلیف نہیں مل جاتی وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے تو یقینا ہماری جو دعائیں بھی ہیں اور ہمارا ساتھ بھی آپ کے ساتھ ہے آپ نے بتا دیا کہ چھے ہزار تقریبا خیمیں یا اس کو کہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو خیموں کی ضرورت ہے آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے ساتھی ساتھ جو ایک پیغام یہاں سے یقینا ہم دینے کی کوشش کریں گے تمام حکومتوں کو چاہئے وہ پنجاب کی حکومت ہے خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے آج صبح بھی خیبر پختونخواہ کی حکومت میڈیا سے رابطے میں تھی اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ ہم مسلسل آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں تو ہمارے پروگرام کے ذریعے یہ میسج ہے کہ انہیں سب سے زیادہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے خیموں کی تاکہ لوگوں کو چھت دی جا سکے ہمارے بیرو کوئٹا کے بیرو چیف مجیب ہمارے ساتھ موجود ہے مجیب آپ نے دیکھا کہ یہ پھر وہی ایک معاملہ ہمارے ساتھ آ جاتا ہے کہ کبھی مین میڈ ڈیزاسٹر کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اور کبھی قدرتی آفاد کا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلے بھی زلزلے آئے تو اس میں بڑے پرابلم ہوئے اور حکومتوں کو بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں لوگوں تک پہنچنے میں لیکن ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے ہمیں کافی ہم لوگوں تک پہنچ پا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومتیں کر پاتی ہیں تو آپ حکومتوں کے کردار سے مطمئن رہتے ہیں قدرتی آفاد میں پردانہ جب بھی قدرتی آفاد آتی ہے ہم پھر عظم دوراتے ہیں کہ ہم اس کے ڈر جائیں گے اور مقابلہ کریں گے اور پوری پاکستانی قوم سپورٹ بھی کرتی ہے ہر دفعہ ہم پی ڈی اے میں این ڈی اے میں پر ہمارا زور ہوتا ہے کہ وہ ریلیف کے لئے ایفرٹس کریں گی مشتاق منات صاحب نے کہا کہ ہمیں ریکوائیڈ ہیں پانچ سے چھے ہزار خیمیں یہ خیمیں صرف این ڈی اے میں بھی پروائیڈ کر سکتی ہے اور پی ڈی اے میں جو سوبوں میں وہ بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے انہیں اب تک اتنے دن انتظار کرنا پڑا یہ بات افسوس نہ کہ یہ جو کوڈینیشن ہے اس کی کمی ہے این ڈی اے میں کو چاہیئے تھا کہ وہ فوری طور پر خود ہی کر لیتا اسی طرح جو دیگر سوبوں کے پی ڈی اے میں وہ اپنے طور پر اگر کر لیتے تو پانچ سے چھے ہزار خیمیں اتنی بڑی بات نہیں تھی کوڈینیشن کا فکران ہے ہر حکومت ہر پاکستانی قوم کے فرق کا یہ عظم ہوتا ہے کہ جب قدرتی آفات آتی ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں چاہے وہ بڑوستان میں ہو کے تی میں ہو پنجاب سندھ ازاز کشمیز جہاں بھی ہو کزرتی آفات کے لئے ہم سب اکڑتے ہو جاتے ہیں لیکن جو کوڈینیشن کا فرقان ہے اس سے ریلیف ایفرٹ میں فرق پڑتا ہے ہر حکومت یہ ہوتی ہے کہ عوام کو ریلیف دے اور وہ اس کے لئے کوشع بھی نظر آتی ہے لیکن اس کے اداروں میں کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے ریلیف دیر سے پہنچتی ہے اور لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں یہی آپ نے صحیح کہا کہ ریلیف دیر سے ملتی ہے اور لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں کیا واقعی اس طرح کی سیچویشن اس وقت کیسے دیکھی جا رہی ہے کیونکہ ہم خود ایز ای رپورٹر ان سارے علاقوں میں کام بھی کر چکے ہیں مختلف قدرتی آفات میں چاہے زلزہ ہو یا چاہے سہلا ہو اور سب سے بہتر طریقے سے ہمیں بتا سکتا ہے وہ رپورٹر جو وہاں پر موجود ہوتا ہے اور اسے وہ سارے مسائلز وہ زمینی حقائق معلوم ہوتے ہیں ہم سوری آج میرا گلہ بہت خراب ہے عثمان مظفر ہمارے رپورٹر بھی اس وقت موجود ہیں صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہر ایک جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر ایک کا مسئلہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت گراؤن پر صورتحال جو ہے وہ کیا ہے عثمان اسلام علیکم جی والیکم اسلام عثمان یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس وقت سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ان کے سر پر چھت ہو آپ وہاں پر مسلسل کام کر رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ ضرورت اور اس کے علاوہ کیا کیا ضرورت ہے انہیں جب سے ضرورت آیا تھا تو اسی وقت ہم موو کر گئے تھے یہ میرپور کے علاقے مختلف علاقے تھے پہلے ادھر رسائی نہیں تھی لیکن اب پاک فوج کی جانب سے جیسے جیسے کام کیا گیا امدادی کائبہ یکی کی اس کے بعد کراپتہ سڑکے کچھ حد تک بہال ہو چکی ہیں لیکن کچھی ہیں لیکن وہاں پر گاڑی جا سکتی ہے انتظامیہ کی رسائی جو ہے کل سے شروع ہوئی ہے انتظامیہ پہنچنا شروع ہوئی ہے سب سے پہلے پاک فوج کے جو جوان تھے اور جو ان کے ہیلیکوپٹر سرویلنس کر رہے تھے اوپر سے خوراک پھینکی جا رہی تھی اب بھی جیسے کہ ہم آج بھی کور کرتے رہے ہیں جو انتظامیہ ہیں ان کے جانب سے سڑک کنارے جو لوگ ہیں ان کی مدد کی جا رہی ہے لیکن اس سے برق جو اندر لوگ رہتے ہیں اس لئے کہ ایک ایک گونج ہے وہ بہت بہت بڑا گاؤں ہیں ان میں تقریباً جا دو دو سو گھر ہے تو اس کی وجہ سے جو انتظامیہ ہیں جو سڑکوں پر لوگ موجود ہیں جو گرابطہ سڑکوں سے منسلک ان کے گھر ہیں وہاں پر تو ریلیف فرام کیا جا رہا ہے ٹینٹس دیے جا رہے ہیں لیکن جو لوگ اپنی عزت نفس کا خیار رکھتے ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں نہ کھانا مانگتے ہیں نہ ٹینٹ مانگتے ہیں اسی طرح ٹوٹا گھر ہے اسی کے اوپر پردے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان تک ریلیف نہیں دیا جا رہا دعوے کیا جاتے ہیں کہ یہ بھی کر لیا گیا وہ بھی کر لیا گیا لیکن اس کے بارکس جو ہے وہاں پر پانی کی کمی ہے کیونکہ جب زدلہ آتا ہے تو جو پانی کے بور ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں پانی دینا بند کر دیتے ہیں اس لئے ان کو صاف پانی کا سخت مسئلہ ہے خوراک کا مسئلہ ہے اس لئے کہ خوراک بلکل وہاں پر ناکافی ہو چکی ہے اور جو کچھ جانور مرے ہیں اس کی وجہ سے وبائی امراض کا بھی ان کو خطرہ ہے اس لئے کہ دو دن جو ہے بارش ہلکی ہلکی جو ہے وہ بارش ہوتی رہی ہے موسم آبار علود رہا ہے جس کے باعث لوگ کافی مشکلات میں رہے ہیں اس وقت بھی جو کچھ لوگوں کو تو ٹینٹ فرام کر دی گئے ہیں لوگ کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں اور ایک ایک ٹینٹ میں تقریباً تین تین چار چار فیملی جو ہیں وہ رہ رہی ہیں اس کے باعث ان کو مشکلات کا سامنے ہیں اور دوسرا ان کو جو سب سے بڑا جو مسئلہ ان کو آ رہا ہے وہ خوراک کا ہے اس لئے کہ خوراک ان کو فرام نہیں کی جاری ہے جو ان کا سمان تھا وہ سارا کا سارا مل بے تلے دب گیا ہے یہ جو میرپور کا علاقہ ہے اس کے جو شہر ہے وہاں پر کسی قسم کے نقصانات جو ہیں نہیں ریپورٹ کیے لیکن جو اسے ملکہ گاؤں ہیں وہاں پر بہت نقصان ہوا ہے لیکن آج جو ززلہ آیا تھا اس نے افیکٹ کیا ہے شہر کو آج فور پینٹ کچھ جو تھا ززلہ ریکارڈ کیا گیا ہے لیکن جو زخمی تھے آج شہر میں زخمی ریپورٹ ہوئے ہیں تقریباً چالی سے پچاس جو لوگ تھے وہ شہر میں آج زخمی ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عثمان مظفر آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے ہمیں ڈیٹیل دی آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی بیرو ریپورٹ میں ہم نے کوشش کی آپ کو نہ صرف یہ کہ نیو یارک میں کیا کیا ہو رہا ہے یو ایس میں کیا کیا ہو رہا ہے اس وقت خان صاحب کل تقریب کرنے والے ہیں اور یقیناً اس پہ بھی سب کی نظریں رنگی ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا ساتھ ہی ساتھ جو سب سے ایک بڑی قدرتی آفات آزاد کشمیر میں جو اس وقت لوگوں کو ایک مصیبت کا مشکل کا سامنا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا اور ہمارے ساتھی عثمان جو بتا رہے تھے کہ نہ صرف خیموں کی بلکہ صاف پانی کی بہت ضرورت ہے خوراک کی بہت ضرورت ہے اور خصوصاً وہ جو جانور مل بے تلے دبے ہوئے ہیں ان کی بھی ان کی وجہ سے ان کی سمیل بھی یقیناً ہوتی ہے یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیونکہ میں دو تین زلزلے جو ہے وہ یہ اس قسم کی قدرتی آفات چاہے وہ زلزلے تھے چاہے سہلاب کور کر چونکہ مجھے پتہ ہے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کو تو حکومتوں کو چاہیے جیسے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کہہ رہی تھی ان کے وزیر اطلاعات کہہ رہے تھے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ اور ساتھ ساتھ پاک فوج تو یقیناً ان کے ساتھ کڑی ہے لیکن یقیناً وہ جو وسائل ہیں وہ مختلف لوگوں نے مختلف حکومتوں نے وفاق نے ان کو فرام کرنے ہے اور لوگوں کو چھت بھی دینی ہے تو ہماری طرف سے اتنا ہی ہمارے وہ بیورو چیف جو ہمارے ساتھ تھے تارک صاحب اور مجیب احمد صاحب ان کا بھی بہت بہت شکریہ بیورو رپورٹ سے آج اتنا ہی فرزان علی کو دیجی اجازت اللہ حافظ